نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسول کریم صل اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات یہ رمضان مبارک کا پیارہ مہینہ جو ایک ایک دن کر کے ہم اور آپ سے رخصت ہو رہا ہے ہمارے بہت سارے دینی بھائی اس مہینے میں اللہ کی عبادت ذوق و شوق کے ساتھ کرستے ہیں اور قرآن کی تلاوت عبادت نوافل ترابی وغیرہ وغیرہ تمام عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا پروردگار عالم تمام دینی بھائیوں کو اسلامی بہنوں کو اس ماہ رمضان المبارک کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت و نوافل تلاوت قرآن مقدس کرنے کی توفیق بخشے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ماہ رمضان المبارک ہم اور آپ کو عطا فرما کر بڑا حسان بڑا کرم فرمایا ہے کیونکہ یہ ماہ غفران ہے بخش اس کا مہینہ ہے اس میں تین عشرے ہیں اول رحمت کا دوسرا مغفرت کا تیسرا جہنم سے آزادی کا لہذا اللہ تبارک و تعالی رحیم و کریم نے ہم اور آپ کو یہ مقدس مہینہ عطا فرما کر بڑا حسان اور کرم فرمایا ہے اگر ہم اس کی قدر نہ کر سکیں اس میں عبادت نہ کر سکیں اس میں بندگی نہ کر سکیں تو ہماری بہت ہی بڑی کم نصیبی ہے بہت سے ہمارے دینی بھائی روزہ نہیں رکھتے اور اگر رکھتے بھی ہیں تو ذرا ذرا سی بات میں کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا تو روزہ ٹوٹ گیا آج اسی چیز کا بیان آپ حضرات کو پیش کرنا ہے کہ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو سنیے بھول کر کھایا پیا یا جمع کیا تو اس سے روزہ نہ ٹوٹا ٹھیک ہے بھول کر دانستن نہیں جان بوچ کر نہیں اگر جان بوچ کر کچھ بھی کھایا ذرا برابر اگر کچھ کھایا پیا اس کا حلق میں مزہ محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا مگر بھول کر اگر کھایا پیا اور اگر جمع کیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا مسئلہ مکھی یا دھوان یا گرد حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن اگر قصدن خود دھوان پہنچایا تو روزہ ٹوٹ جائے گا جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو مسئلن دھونی اگربتی لبان وغیرہ سلگائی جیسے آج کل بعض لوگ مزاروں پہ جا کے سلگاتے ہیں اور دھونی اگربتی لبان وغیرہ خوب سلگاتے ہیں اس کے دھوان اٹھتے ہیں اگر سہون موہ میں ناک میں اگر دھوان گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اگر قصدن اس کی دھونی موہ سے اور ناک سے اوپر پھولی دھوئے کو ناک سے کھیچا تو روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ جاتا رہے گا سرما لگایا تو روزہ نہ ٹوٹا بعض لوگ کہتے ہیں رمضان میں سرما نہیں لگانا چاہیے کیونکہ سرما لگاؤ گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا ایسا نہیں ہے سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے جبکہ سرما لگانا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سر میں تیل لگانا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ سر میں تیل ڈالا تو اس کی تری دماغ کو پہنچی اور اس سے دماغ کو فائدہ پہنچا تو اس لئے روزہ ٹوٹ گیا ایسا نہیں تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے سرما لگایا سرمے کا مزہ اگر حلق میں محسوس بھی ہو گیا یا تھوک میں سرما کی رنگت ظاہر ہوئی جیسے سرما لگانے والا جب سرما لگاتا ہے تو ناک سے اگر وہ ناک سنتا ہے تو اس میں سرمے کی جو ہے رنگت آ جاتی ہے اسی طرح سے اگر حلق میں بھی سرمے کی رنگت آ گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا مکھی حلق میں چلی گئی تو روزہ نہ ٹوٹا قصدن نہیں سہون اگر مکھی حلق میں چلی گئی اُل رہی تھی سانس آپ نے زور سے کھیچا مکھی مو کے اندر چلی گئی آپ نے سوچا مو کے اندر چلی گئی پیٹ کے اندر چلی گئی روزہ ٹوٹ گیا ایسا نہیں ہے روزہ نہیں ٹوٹا اگر قصدن نگلی ہے جان بوجھ کر تو روزہ ٹوٹ جائے گا بات کرنے میں تھوک سے ہونٹ تر ہو گئے اور اسے پی گیا یا کھکھار موہ میں آیا اور کھا گیا تو روزہ نہ ٹوٹا جیسے موہ میں بات کرتے کرتے تری آتی ہے لواب اکٹھا ہوتا ہے تھوک اکٹھا ہوتا ہے وہ تھوک گلے کے نیچے اتر گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا ایسے ہی کھکھار اگر موہ میں آیا اور اس کو بھی اگر نگل گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا مگر ان باتوں سے احتیاط لازمی ہے احتیاط ضروری ہے کیونکہ اس سے دل کو کراہیت ایسے ہی ہوتی ہے آدمی تھوک جلدی نہیں نگلتا ہے کھکھار کیسے نکلے گا آگے بڑھئے دانت سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر حلق سے نیچے نہ اترا تو روزہ نہ ٹوٹا بھولے سے کھانا کھا رہا تھا یاد آتے ہی فوراں نوالہ تھوک دیا تو روزہ نہ گیا جیسے بھول کر روزہ رکھنا یاد نہیں تھا کھانا شروع کر دیا کھانا شروع کر دیا کھاتے 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 دو چال لقمے کھایا جو بھی کھایا اس کے بعد مہمے لقمہ تھا اچانک یاد آ گیا کہ ارے ہم تو روزے سے ہیں ہم تو بھول کر کھا رہے تھے اب وہی پہ وہ نوالہ اگل دے نوالہ باہر پھیک دے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اگر یاد آنے کے بعد اگر وہ نوالہ نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا صبح صادق شروع ہونے سے پہلے سہری کھانا شروع کیا کھاتے کھاتے صبح صادق شروع ہونے لگی جب صبح شروع ہوتے ہی اگر نوالہ اگل دیا تو روزہ نہ ٹوٹا یعنی صبح صادق سے پہلے صبح کازم میں سہری کے وقت میں سہری کھا رہا تھا اور سہری کھاتے 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 اتنا وقت ہو گیا کہ صبح صادق ہو گئی یعنی سہری کا وقت ختم ہو گیا اور وہ کھا ہی رہا تھا مگر جیسے ہی اسے معلوم ہو گیا کہ سہری کا وقت ختم ہو گیا فوراں نوالہ اگل دینا چاہئے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اگر یاد آگیا کہ نہیں ٹائم ہو گیا بعض لوگ نا اہل ایسے ہی کرتے ہیں ادھر آزان آزان نہیں ادھر اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ بھائیو اتنے بچ کر اتنے منٹ ہو گئے اب سہری کا وقت ختم ہو گیا آپ کتائی آپ سہری نہیں کھا سکتے مگر کہتے ہیں اٹھاؤ ایک گھوٹ پانی پی لے اٹھاؤ ذرا سا تھوڑا سا تھوڑی سی چائے کی ایک چسکی لے لیں ادھر اعلان ہو رہا ہے کہ سہری کا ٹائم ختم ادھر کہتے ہیں ذرا سا تھوڑا ایک گھوٹ پانی لے لیں ایک گھوٹ دودھ لے لیں ایک گھوٹ جو ہے ذرا سا ایک چسکی چائے لے لیں تو یہ پتہ ہونے کے بعد کہ سہری کا وقت ختم ہو گیا صبح سادق شروع ہو گئی اور پھر بھی اگر آپ نے نوالہ اگر گلے سے نیچے اتار لیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا آپ کا روزہ جاتا رہے گا آپ کا روزہ شروع ہی نہیں ہوگا اچھی طرح سے آپ سن لیں کیونکہ یہ بہت ضروری چیز ہے لوگ بے احتیاطی کا شکار ہیں پان موں میں کھائے رہتے ہیں اس کی پیک نگلتے رہتے ہیں تمباکو کھائے رہتے ہیں سگرٹ پیتے رہتے ہیں دھوہ موں کو جاتا رہتا ہے ادھر اعلان ہو رہا ہوتا ہے ٹائم ختم ہو گیا بھائی اب آپ سہری نہیں کھا سکتے ٹائم ختم ہو گیا آپ سہری کھانا بند کریں مگر ادھر سگرٹ کی چشکی کھیچے جا رہے ہیں سگرٹ کا دھوہ گلے سے اتارتے جا رہے ہیں کہتے ہیں بس 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 کلی کر رہے ہیں ابھی تو باقی ہے ایک منٹ ادھر بتانے والا بتا رہا ہے ادھر بتا رہا ہے ایک منٹ باقی ہے میرے دینی بھائیوں اپنے حال پر رحم کرو سارا دن روزہ رکھنا ہے آپ کو اللہ کی یاد میں اللہ کی محبت میں اللہ کی عبادت میں روزہ رکھتے ہیں تو اس روزے کو احتیاط کریں سہری ختم ہونے کے بعد سہری کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی آپ دو منٹ پہلے ہی احتیاط کریں ایک منٹ پہلے ہی احتیاط کریں اور آپ اپنے موہ کو صاف کر لیں کلی کر لیں غرارہ کر لیں نیت کر لیں آگے بڑھیں تیل یا تیل تیل یا تیل کے برابر کوئی چیز چبائی جیسے تیل ہوتی ہے نا تیل یا تیل کے برابر کوئی چیز چبائی اور وہ تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ گیا لیکن اگر اس کا مزہ حلق میں معلوم ہوا تو روزہ جاتا رہا سمجھ گئے اگر اس کا مزہ حلق میں معلوم ہوا تو روزہ جاتا رہا دوہ کوٹی دوہ دیسی دوہ کوٹی یا آٹا چھانا اس کا مزہ حلق میں معلوم ہوا تو روزہ نہ ٹوٹا کان میں پانی چلا گیا تو روزہ نہ ٹوٹا مسئلہ غیبت کی تو روزہ نہ ٹوٹا اگرچہ غیبت بہت سخت کبیرہ گناہ ہے قرآن شریف میں غیبت کرنے کے بارے میں فرمایا گیا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا یعنی جو اپنے دینی بھائی کی غیبت کرتا ہے تو سمجھ لو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے اللہ اکبر اور حدیث میں آیا ہے کہ غیبت زنا سے بھی بڑھ کر ہے غیبت کی وجہ سے روزہ کی نورانیت جاتی رہتی ہے تو غیبت ہم اور آپ کو نہیں کرنا چاہیے غیبت سے بچنا چاہیے غیبت کرنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹا مگر غیبت بہت سخت گناہ ہے انجیکشن کے تعلق سے لوگوں کا اختلاف ہے اس سے روزہ ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا ہے بعض حضرات کا قول ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بعض حضرات نے یہ لکھا ہے جیسے فتاوہ آلنگیری میں ہے انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا چاہے اس کو نس میں لگوانے یا چاہے ماش میں لگوانے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کیونکہ جو انجیکشن نس یا ماش میں لگتا ہے یہ انجیکشن کا اثر دماغ اور میدے تک میں نہیں جاتا ہے اس لئے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور بعض حضرات نے بعض فقہہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ گلوکوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بہرحال ہم اور آپ کو احقیات کرنا چاہیے بدرجہ مجبوری اگر کوئی ایسی اہم ضرورت پڑ جائے جس کی بنیاد پہ بغیر انجیکشن لگوائے بغیر گلوکوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے تو اس کے لئے ہم اور آپ مجبور ہو کر بدرجہ مجبوری انجیکشن لگوائیں اور گلوکوانے اور اگر مجبوری اتنی نہیں ہے تو پھر روزہ کو ہم پورا کر کے مکمل کر کے شام کو افطار کے بعد ہم انجیکشن بھی لگوائیں احتلام ہو گیا تو روزہ نہ ٹوٹا سو رہا تھا سوتے میں خواب ہو گیا انزال ہو گیا احتلام ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا بعض لوگ سوچتے ہیں ہم تو ناپاک ہو گئے احتلام ہو گیا روزہ ہمارہ ٹوٹ گیا بلکہ نہیں جنابت کی حالت میں صبح کی بلکہ اگر سارے دن جنب بے غسل رہا تو روزہ تو صحیح ہو جائے گا جنابت کی حالت سمجھ گئے بیوی سے ہم بستری کی رات میں اور اسی طرح سے غسل نہیں کیا غسل نہیں کیا سہری کر لیا روزہ کی نیت کر لیا اور سارا دن وہ نہایا نہیں غسل نہیں کیا تو روزہ تو صحیح ہو جائے گا مگر اتنی دیر تک قصدن غسل نہ کرنا کی نماز قضا ہو جائے گناہ وہ حرام ہے سمجھ رہے ہیں اگر ناپاکی کی حالت میں آپ نے سارا دن گزار دیا روزہ رکھ لیا تو روزہ تو مان لیا جائے گا مگر روزہ بے نور ہوگا روزہ بے نورانیت ہوگا اس میں کوئی مزہ نہیں ہوگا اور قصدن زیادہ دیر تک ناپاک رہنا بھی حرام اور گناہ ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس گھر میں ناپاک آدمی رہتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں ناپاک آدمی رہتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو میں یہ گزارش کروں گا یہ چند روزہ نہ ٹوٹنے والی باتیں ہیں ان چیزوں کا بیان جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے یہ آج میں نے پیش کیا انشاءاللہ العزیز پھر کسی دن وقت ملا تو کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کا بیان پیش کروں گا روزہ کن چیزوں سے مکروح ہوتا ہے وہ بیان پیش کروں گا انشاءاللہ مولا تعالی لہٰذا میں اپنے دینی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اس کو آپ غور سے سنیں ناپاکی کے حالت میں روزہ رکھ لیتے ہیں سہری کر لیتے ہیں اس کے بعد مسئلہ پوچھتے ہیں تو وہ بھی سن لیں غور سے کی ناپاکی کے حالت میں اگر آپ نے روزہ رکھ لیا ہے سہری کھا لیا ہے تو جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی آپ غسل کریں غسل کر کے پاک ہوں صاف ہوں طاہر ہوں لہٰذا اللہ تعالی آپ کے روزوں کو قبول فرمائے مولا کریم ہم سب کو دنیا کے جہان کے مومنین کو دین و دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے اس ماہ رمضان و مبارک کی برکتوں و رحمتوں و عنوار و تجلیات سے مالا مال فرمائے اسلام علیکم